السلام علیکم میں ڈاکٹر شاہد اور آپ دیکھ رہے پبلک ہیل ٹی وی شگر یعنی ضائعیتی ایک خاموش قاتل ہے کیا یہ آپ کے جسم میں بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے ایک سروے کے مطابق اگر اس وقت 35 سال سے زیادہ افراد کے ٹیسٹ کیے جائے تو ان میں سے دو سے دائیں کرون لوگ نئے شگر کے مریض ہو سکتے ہیں اگر یہ ریشو برطرار رہا تو دو آزار پینتیس تک پاکستان میں دس سے بارہ کرون لوگ شگر کے مریض ہوں گے زیادہ تر لوگوں کو علامات کا معلوم نہیں ہوتا اس ویڈیو میں میں آپ سے شگر کے وہ دس علامات بتاؤں گا جو اگر آپ کو موجود ہو تو آپ اپنا ٹیسٹ فورن کروائے اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں نمبر ایک پیاس کا زیادہ لگنا اگر عام دنوں سے آپ کو زیادہ پیاس کی تلق ہو رہی ہے تو یہ شگر کے علامتوں میں سب سے اتدائے علامت ہو سکتا ہے نمبر دو بار بار پشاپ کا آنا اگر عام دنوں سے آپ کو زیادہ پشاپ آ رہا ہے تو یہ بھی شگر کے سب سے زیادہ علامتوں میں دیکھا گیا علامت ہے نمبر تین بھوک کا لگنا زیادہ تر پیشن میں دیکھا گیا ہے کیونکہ جب شگر پشاپ کے ذریعے سے جسم سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو شگر میں عام طور پر خلیوں کو جو شگر مل رہا ہوتا ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے اور جو بھی مریض ہوتا ہے ان کو بار بار بھوک کی طلب محسوس ہو رہی ہوتی ہے نمبر چار زیادہ تکاوٹ کا محسوس ہونا توڑا سبھی چلنے کے بعد اگر آپ کو زیادہ تکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ اپنا شگر ٹیسٹ ضرور کرائیں نمبر پانچ کسی بھی جسم میں ایک دم وزن کا گر جانا یا جسم موٹا کے کی طرف جانا شگر کے علامتوں میں سب سے زیادہ دیکھے کے علامت ہے ایک پیشنز کو جو ہم نے دیکھا اس میں ایک عفتے کے اندر پانچ کلو کا وزن کم ہو گیا تھا تو اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ کا وزن ایک دم گر رہا ہے تو یہ شگر کے علامتوں میں سب سے زیادہ دیکھا گیا علامت ہے نمبر چھے جسم میں خارش کا ہونا یا جسم خوشک محسوس ہونا بہت زیادہ پیشنز ہمارے پاس تو آتے ہیں وہ ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے جسم کے اوپر خارش ہے یا جسم خوشک ہو رہا ہے جب ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ان کا شگر آ جاتا ہے نمبر ساتھوہ پاؤ کے تلبوں میں جلن سی محسوس ہونا جب ہم نے پیشنز سے پوچھا کہ آپ کو یہ تلبوں میں جلن محسوس ہو رہی تھی کیسے ٹھیک ہو جاتی ہے تو پیشن نے کہا کہ جب میں ان کے اوپر پانی ڈال دیتا ہوں دونوں پاؤ پے تو مجھے آرام مل جاتا ہے اگر آپ کو بھی اس طریقے سے آلامت ہے تو آپ اپنا شگرٹس ضرور کروائیں نمبر آٹھوہ اگر آپ کو دنہ محسوس ہو رہا ہے دیکھنے میں تو یہ بھی شگر کے آلامتوں میں سے دیکھا گیا آلامت ہے نمبر نوہ اگر آپ کو بار بار انفیکشن ہو رہا ہے یعنی جسم میں کہیں نہیں کہیں پہ جراسیم آ رہا ہے جسم میں سر فیرس پشاک کی نلی میں انفیکشن کا ہونا مو میں یعنی مسوڑوں میں انفیکشن کا ہونا اور اس طریقے سے جسم کی اوپر چمبل کا ہونا اور بار بار ہونا اور دوائیت استعمال کرنے کے بہوجود بھی زیادہ دیر تک رہنا شگر کے آلامتوں میں سے ہو سکتا ہے نمبر دسوہ اگر آپ کا کوئی زخم لگا ہے اور زخم ٹیک نہیں ہو رہا تو یہ بھی شگر کے آلامتوں میں ہو سکتا ہے ان دس علامات میں سے اگر آپ کو ایک علامت دے تو اپنا شگر ضرور جیس کروائے اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تینکیو